پاکستانی فلم انڈسٹری ڈراما انڈسٹری اور موڈلنگ میں اپنے فن کے جہور دکھانے والی مقبول ترین اداکارہ سنہ فخر ایک ورس ٹرائل اداکارہ کے طور پر جانی جاتی ہیں سنہ فخر جب کسی کردار میں ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کردار بنا ہی سنہ کے لیے ہے اور یہی وجہ ہے کہ سنہ نے اپنے کریئر کے دوران صرف کامیابی ہی کامیابی حاصل کی ہے سنہ فخر 16 جون 1989 میں ملتان میں پیدا ہوئی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے شو بیز انڈسٹری کے طرف آنے کا فیصلہ کیا اور اپنے کریئر کا آغاز موڈلنگ سے کر دیا موڈلنگ میں ان کو پاکستانی ڈراما پروڈیوسر شفیق حسین لے کر آئے جو کہ ان کے رشتہ دار بھی تھے خوبصورت چہرہ بڑی بڑی آنکھوں اور لمبے قد کی وجہ سے سنہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی سن 1997 میں پاکستان کے مشہور و معروف فلم ڈائریکٹر سید نور اپنی فلم سنگم بنا رہے تھے اور انہیں ایک کردار کے لیے ایک نئے چہرے کی تلاش تھی جب انہوں نے سنہ کو دیکھا تو انہیں اپنی فلم سنگم میں موامن اداکارہ کے طور پر کاسٹ کر لیا سید نور نے نہ صرف اداکارہ سنہ کو بلکہ پاکستانی فلم انڈسٹری میں کئی نئے چہرے متعارف کروائے جو کہ آج پاکستان کے بڑے اداکاروں میں شمار ہوتے ہیں سن 1997 میں جب فلم سنگم باکس آفیس پر سپر ہٹ ثابت ہوئی تو کئی فلم میکرز کی توجہ سنہ فخر کی طرف ہونے لگی فلم میں سنہ نے موامن اداکارہ کے طور پر کام کیا لیکن ان کی اداکاری کو بہت زیادہ پسند کیا گیا سن 2000 میں سپر ہٹ پاکستانی فلم گھر کب آؤ گے میں سنہ کو مرکزی کردار مل گیا اس فلم میں سنہ کی اداکاری کھل کر سامنے آئی فلم کی کامیابی کے بعد سنہ کا شمار پاکستان کی صفحے اول کی اداکاروں میں ہونے لگا سن 2002 سنہ کے کریئر میں کامیابی لے کر آیا جاویز شیخ کی فلم یہ دل آپ کا ہوا میں سنہ کو کاسٹ کر لیا گیا اس فلم میں سنہ کے ساتھ مرکزی کرداروں میں ممر رانا، سلیم شیخ اور وینا ملک شامل تھے فلم یہ دل آپ کا ہوا خوبصورت لف سٹوری دلوں کو چھو لینے والے گانوں اور خوبصورت لوکیشن کی وجہ سے بہت زیادہ کامیاب ہوئی فلم نے کامیابی کے کئی ریکارڈ قائم کیے اس فلم میں ہندوستانی مشہور و معروف پلے بیک سنگر کمار سانو نے بھی گیت گائے فلم کی کامیابی کے بعد سنہ شہرت کی بلندیوں تک پہنچ گئی سنہ کو کئی فلموں کی آفرز آنے لگیں سنہ اردو فلموں کی مقبول ترین اداکارہ کے طور پر سامنے آئیں سنہ نے نہ صرف اردو فلموں میں بلکہ کئی پنجابی فلموں میں بھی کام کیا پنجابی فلموں میں سنہ اپنے لمبے قد اور تیکھے نین نقش کی بدولت ایک رویتی مٹیار کے طور پر سامنے آئیں سنہ ایک سے بڑھ کر ایک کامیاب فلم میں کام کرتی گئیں ان کی مشہور فلموں میں گھر کب آو گے یہ دل آپ کا ہوا بارڈر بغاوت کھلے آسمان کے نیچے ریشمہ سسی پننوں کیوں تم سے اتنا پیار ہے اشتیاری گجر دل پردیسی ہو گیا اور نچ کے یار منانا جیسی فلمیں قابل ذکر ہیں سنہ نے اپنے دور کے ہر بڑے سے بڑے اداکار کے ساتھ کام کیا لیکن ان کی جوڑی مومر رانہ اور شان کے ساتھ زیادہ پسند کی گئی اسی طرح سنہ نے سن دو ہزار ساتھ میں بھارتی فلم کافلہ میں بھی اداکاری کے جہور دکھائے ہیں پاکستانی فلم انڈسٹری سن دو ہزار پانچ کے بعد زوال پذیر ہونا شروع ہو گئی جس سے فلمیں بڑھنا بہت کم ہو گیا ان حالات میں بہت سے اداکاروں نے بڑی سکرین سے چھوٹی سکرین کی طرف توجہ کر لی ان حالات میں سنہ فخر کو فلموں میں کام تو مل رہا تھا لیکن اس وقت اردو فلم انڈسٹری بلکل بیٹھ چکی تھی اور پنجابی فلم انڈسٹری اس میار کی نہ تھی کہ ان میں کام کیا جا سکے سنہ نے پاکستانی ڈراما انڈسٹری کی طرف آنے کا فیصلہ کر لیا اور ان کا یہ فیصلہ بہت فائدہ مند ثابت ہوا کیونکہ سنہ نے ڈراما انڈسٹری میں بھی کافی شورت حاصل کی سنہ نے سن دو ہزار بارہ میں جیو ٹی وی پر چلنے والے ڈراما سیریل جینا سکھا دو ہمیں اور اسی ہی سال پی ٹی وی پر چلنے والے ڈراما سیریل زندگی ہاتھ بڑھا مقام کیا ان کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا اور پھر سنہ ایک سے بڑھ کر ایک سپر ہٹ ڈراموں میں کام کرتی گئی ڈراموں میں انہوں نے بطور ہیروین، بلن اور کریکٹر اداکارہ کے طور پر شورت پائی وہ ڈراموں میں جیسا مرضی کردار کرتی ایسا ہی لگتا کہ وہ حقیقت میں ہی اس کردار کے لیے بنی ہے سنہ کے مشہور ڈراموں میں سواب، دل آویز، دوکھے باز، علف اللہ اور انسان، اور انگریزہ، تو میرا جنون اور ببن خالہ کی بیٹیاں جیسے ڈرامیں قابل ذکر ہیں سنہ نے اپنی فنی خدمات کی وجہ سے سندو ہزار دو میں بیسٹ اداکارہ کا نگار ایوولڈ حاصل کیا اگر ہم بات کریں سنہ کی ازدواجی زندگی کے بارے میں تو سنہ نے سن دو ہزار آٹھ میں فخر امام سے شادی کی جن سے ان کے دو بچے ہیں سنہ اپنی فیملی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہیں اب جیسے ہی پاکستانی فلم انڈسٹری کا ریوائیول شروع ہوا ہے اور دوبارہ اچھی فلمیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں تو سنہ نے ایک بار پھر سے فلموں میں اپنی انٹری دے دی ہے سن دو ہزار انیس میں سپارٹ پاکستانی کومیڈی فلم رانگ نمبر ٹو میں سنہ نے جاندار اداکاری کر کے خوبداد بصول کی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ سنہ فلم ہو یا ڈراما اس میں سخت میند اور لگن سے ایسا کردار ادا کرتی ہیں کہ سب کو حیرت میں ڈال دیتی ہیں سنہ مختلف ٹی وی شوز میں آتی رہتی ہیں سنہ اپنی خوبصورتی اور فٹنس کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں آنے والے دنوں میں سنہ فخر بہت سے نئے پروجیکٹ میں نظر آنے والی ہیں امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی تو فرینڈز اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کومنٹس کے ذریعے ضرور دیجئے حال ٹی وی ہمیشہ ہی اپنے ناظرین کے لیے انفارمیٹیوز لاتا رہتا ہے جن میں نامور اداکاروں کی مکمل بائیو گرافیز آنے والے پاکستانی ڈراموں کی مکمل معلومات اور آپ کے پسند دیدہ اداکاروں کے ٹاپ ڈراموں کے بارے میں بتایا جاتا ہے برائے مہربانی اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں موسیقی موسیقی